میں محمد تہا آپ سبھی کو ابنندن کرتا ہوں آپ نے سائنن کیا دا پبلک بویس یوٹیوب چینل دوستو دنیا میں نا جانے کتنے برانڈ اور کتنے کمپنیاں موجود ہیں ان کمپنیوں میں سے صرف کچھ ہی برانڈ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل میں الگ چھاپ چھوڑ دیتے ہیں جس کا استعمال لوگ بینا سوچے برسوں سے کرتے آ رہے ہیں جی ہاں دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پورے دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا ٹوٹ پیسٹ برانڈ کولگیٹ کی جس کی سفلتہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہوگی زیادہ تھر گھروں میں آج بھی ٹوٹ پیسٹ کو ٹوٹ پیسٹ نہیں بلکی کولگیٹ بولا جاتا ہے آپ آپ ہی بتائیں کسی برانڈ کے لیے اس سے زیادہ سفلتہ اور کیا ہوگی کیا آپ کے مسوروں میں تکلیف ہے؟ کیا آپ کے ٹوٹ پیسٹ میں نمک ہے؟ ٹوٹ پیسٹ میں نمک؟ ہاں کولگیٹ ایکٹیو سالٹ میں نمک ہے کولگیٹ آج دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا ٹوٹ پیسٹ ہے اور یہ لگ بگ ہر سو گھروں میں سے آسی گھروں میں پرائیوک کیا جاتا ہے اس کے بینا آپ کا دن ادورہ ہے ادورہ کیا آپ کے دن کی شروعات بھی نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ صبح اٹھ کر اپنا موہ آزادی سے کسی کے بھی سامنے خول پاتے ہیں کولگیٹ نے ہی صحیح معنی میں دنیا کو ٹوٹ پیسٹ سے پریچائے کروایا جتنا مشکل اپنے پروڈاکٹ کو ایک برانڈ بنانا ہوتا ہے اس سے کہیں مشکل سالوں سال اس برانڈ کی چھاپ لوگوں کے من پر بنائے رکھنا ہوتا ہے کولگیٹ نے یہ کام بہت خوبی کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دو سو سالوں سے بھی زیادہ وقت سے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں ہم بھارتیوں کے لیے تو یہ ٹوٹ پیسٹ کا ہی دوسرا نام بن چکا ہے چلیے جانتے ہیں کولگیٹ کی کہانی دوستو کیا آپ کو پتا ہے موجودہ سمیہ کی اتنی بڑی برانڈ کی شروعات کیسے ہوئی شاید نہیں پتا ہوگا تو دوستو بتا دو کی کولگیٹ کمپنی کی شروعات آج سے قریب دو سو سترہ سال پہلے ہوا تھا مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی کولگیٹ شروعات میں ٹوٹ پیسٹ نہیں بلکہ سابون اور ممبتی بیچتا تھا جی ہاں سال اٹھارہ سو چھے میں جب ویلیام کولگیٹ نے اس کمپنی کی شروعات کی تھی تب اس کا ٹوٹ پیسٹ سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ویلیام کولگیٹ کا جنب انگلینڈ میں سال سترہ سو تیرہ سی میں ہوا تھا اپنے پروڈاکٹ کو ایک برانڈ بنانے کے لیے ویلیام کولگیٹ نے کولگیٹ کمپنی بنائی وہ ہمیشہ سے ہی بیزنس کرنا چاہتے تھے اور اسی کارن سے وہ انگلینڈ سے امریکہ بھی آ گئے تھے سال اٹھارہ سو چھے میں انہوں نے اپنا نام سے ہی کولگیٹ کمپنی بنائی اور نیو یوک میں سابون اور ممبتیاں بیچنے لگے لیکن وہ بہت ادھیک منافع نہیں کما پا رہے تھے اس کے بعد ہی ان کی کمپنی نے سال اٹھارہ سو تیہتر میں ٹوٹ پیسٹ بنانا شروع کر دیا ایسے میں آئی یہ جانتے ہیں کہ کیسے ایک ممبتی سابون بیچنے والی کولگیٹ کمپنی ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیباد اس وقت ٹوٹ پیسٹ کی پیکنگ کو تیار کرنے کے لیے آسانی سے مشینیں اپلبد نہیں ہوتی تھی پاودر لانچ کرنے کے بعد جب ویلیام نے ٹوٹ پیسٹ کو لانچ کیا تو اسے ڈببوں میں رکھ کر بیچنا شروع کیا ویسے ہی جیسے ڈببوں میں گی بیچا جاتا ہے دھرے دھرے جب ان کا بیزنس چلنے لگا تو انہوں نے پیکیزنگ میں کچھ صدھار بھی کیا ان میں سے سبسے بڑا کام تا ٹوٹ پیسٹ کو ٹیوب میں رکھ کر لانچ کرنا سال 1896 میں جب کولگیٹ ٹیوب میں آیا تو لوگوں کے بیچ اس کی پوپلریٹی بڑھ گئی ٹیوب کے چلتے ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرنا بھی آسان ہوا اور یہی سے کولگیٹ نے سفلتا کی رفتار پکڑ لی کمپنی نے پروڈاکٹ کی مارکٹنگ پر اچھا خاصہ کرچا کیا لوگوں کو فری میں سیمپل دینا شروع کیے سال 1911 میں ایک مارکٹنگ سٹریٹیجی کے تحت کمپنی نے سکولوں اور اسپطالوں میں 20 لاکھ ٹوٹ پیسٹ کے فری سیمپل باٹے فری سیمپل والا آئیڈیا کام کر گیا اور کولگیٹ امریکہ کے بجاروں میں چھا گیا کولگیٹ جس طرح سے پپلر ہو رہا تھا اسے دیکھ کر سال 1928 میں سابون بنانے والی کمپنی پلمولیو نے کولگیٹ کو خرید لیا اس کے بعد 1953 میں اس کا نام بدل کر کولگیٹ پلمولیو کر دیا گیا اب تک امریکہ میں کولگیٹ ایک بڑا نام بن چکا تھا مگر پھر پی این جی کمپنی نے بھی اپنا ٹوٹ پیسٹ لنچ کر دیا اور کولگیٹ کو کڑی ٹکر دے ڈالی دراصل کمپنی فلورائیڈ والا ٹوٹ پیسٹ لے کر آئی جس کے شاندار پرچار نے اس کا ایک بڑا مارکٹ بنا دیا سال 1925 میں نوبت یہ آ گئی کی اس نے کولگیٹ کو بھی پچھار دیا ایسے میں کولگیٹ کو اپنی رنڈ نیتی بدلنے پر مجبور ہونا پڑا اسے سمجھ آ گیا کی اگر مارکٹ میں ٹکنا ہے تو لگتار بدلاو کرنی پڑے گی اس کے بعد کمپنی نے 1964 میں فلورائیڈ والا ٹوٹ پیسٹ لانچ کیا اس نے کولگیٹ کے پرانے رتبے کو لوٹایا اس کے بعد کمپنی نے ایک کے بعد ایک پرائیوک کیے جو لوگوں کو پسند آئے 1992 میں کولگیٹ ٹوٹل نام سے ایک نیا پرڈکٹ مارکٹ میں اتھارا کمپنی نے اس پرڈکٹ کی تین خوبیوں کو بتاتے ہوئے پرچار کیا اس میں بتایا گیا کی نیا ٹوٹ پیسٹ داتوں کی کیویٹی گندگی اور مسوڑوں کی دکت سے رہات دیتا ہے تین خوبیوں والی اس پرڈکٹ کو کافی پسند کیا گیا نیا کولگیٹ ٹوٹل پرو گم ہیلتھ مسوڑوں کی پروبلمز چار ہفتوں میں ٹھیک کرے کولگیٹ ڈینٹس کا سجھایا نمبر ون برینڈ اس کے بعد کمپنی نے 14 انیہ ترہ کے پرڈکٹ بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں اتھارے پریانکا چوپلا سے لے کر کرینہ کپور رنبیر سنگھ کاجول اور مہندر سنگھ دھونی تک کمپنی نے اپنا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا جس نے اسے بھارت میں بھی کافی مشہور کر دیا کمپنی نے اپنے انویشن کے ساتھ کئی فلیور اور برانڈ لونچ کر دیئے کولگیٹ آمریکہ سے بہار نکل کر دنیا کے دو سو سے زیادہ دیشوں میں فیل گیا آج اس کمپنی کا مرکٹ گیپ 5.24 لیکس کروڑ تک پہنچ گیا ہے آج ٹوتپیسٹ مطلب کولگیٹ بن چکا ہے اس لیے کولگیٹ کے ہر سال دو آراب سے بھی زیادہ ٹوتپراش بکتے ہیں